بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طبیعت کی ناسازی کے باوجود سندھ کے بہت اہم سارے مسائل تھے جو اکٹھے ہوتے جا رہے تھے میں نے کہا کہ میں آج اس پر ایک ویڈیو بناوں کہیں غلطی ہو تو معذرت اور سندھ کے اندر بہت زیادہ اس وقت پرابلم چل رہا ہے ایک تو امن امن کا ہے دوسرا حکومتی پرابلم ہے ایک طرف فریال تالپور ہے تو دوسری طرف مراد علی شاہ فریال تالپور صاحبہ نے اپنے من پسند ملازم کو وزیر داخلہ لگوایا ہے کیا وجہ ہے کیا میرٹ ہے اس کی اور وہ شخص جو نیب کے ملزم رہے ہیں موٹر وے کیس میں ان کے ملازم کو گرفتار کیا گیا ان کے گھر سے پیسے برامند ہوئے لیکن اس کے باوجود ریاست اسٹیبلشمنٹ اور دیگر نے کلیرنس دی ہے کہ وہ وزیر داخلہ سندھ بنے اور جیسے ہی وزیر داخلہ سندھ بنے ہیں انہوں نے سابق وزیر اعظم گلا مصطفی جتوئی کے بیٹوں کے خلاف ایکشن لیا ہے کئی لوگوں کو گرفتار کروا دیا ہے اس کے ساتھ بے گناہ لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے ہیں وہ لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں مختلف جھوٹے مقدمات میں اور اس کے ساتھ فریال تالپور نے مراد علی شاہ کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے کچھ اہم وزارتیں ہیں جو مراد علی شاہ کو نہیں ملی ہیں یا مراد علی شاہ اس میں کچھ کر نہیں پا رہے آئی جی اپنی مرضی سے نہیں لگا رہا ہے تو یہ ساری صورتحال پہ میں بات کروں گا اور ڈاکوں کا معاملہ تو یقیناً بہت بڑا ہے ڈاکو اور پولیس کے جو ایک میں کہوں گا کہ تھرڈ کلاس افسران ہے ان کی ملی بھگت بھی ہے اس وقت یہ حالت ہے کہ سرداروں کے تحفظ کے لیے پولیس ایکشن لے رہی ہے فریادیوں کے خلاف جن کے بھائی مارے گئے ہیں قتل کیے گئے ہیں ان لوگوں کو پولیس تحفظ دینے کے بجاہ انصاف دینے کے بجاہ ان کو مختلف مقدمات میں گرفتار کر رہی ہے تو اورال ہم بات کریں گے اور بات شروع کروں گا کہ فریال تالپور صاحبہ کیوں اتنی مجبور ہے اپنی کیا کہیں گے نیچر سے کیا وجہ ہے کہ فریال تالپور صاحبہ صحافیوں سے نفرت کرتی ہے میڈیا پرسن پر یقین نہیں رکھتی ان کو بیروکریٹس پر اور پرائیویٹ لوگوں پر بہت زیادہ یقین ہے آصف زرداری کی لادلی بہن ہے حاکم علی زرداری کی چھوٹی بیٹی ہیں اس کے ساتھ ان کو بھائی نہیں ہے تو ظاہر ہے آصف زرداری ان کو بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں اور ظاہر ہے ہر بھائی کا ایک ہوتا ہے کہ اگر بھائی جیل میں ہو تو بہن ان کا کہتے ہیں کہ پاورفل پوزیشن میں یا مردوں کی طرح بہادر مردوں کی تو نہیں عورتیں بھی بہادریں ان کی طرح وہ آگے آئیں اور کام کریں تو ظل نازمہ بھی ان کو مجبوری میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے بنایا تھا کیونکہ بینظیر بھٹو کو بھی اپنے میکے کا خیال لکھنا ہوتا تھا تو اس وقت میں پہلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اس وقت فریال تالپور صاحبہ کہتی تھی کہ مجھے سیاست سے نفرت ہے اور بہرحال پھر جب دروازے سیاست کے ان کے لئے کھلے تو ان کی ذاتی دوستی ہو گئی صاحبہ مشرف سے اور یہی وجہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف جب جا رہے تھے اسلام آباد تو رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنے تیارے کو لینڈ کروایا نواب شاہ میں اور فریال تالپور سے ملاقات کی ان کی چائے پی اور پھر آگے بڑھے تھے فریال تالپور کا عروج تو جب سے ظل نازمہ بنی تب سے مطلب میڈیا میں ہائپ کریئٹ ہوئی اور وہ بھی ٹاس جیت کر یہ ہوئی تھی شروع سے ان کی ایک بڑی اچھی یا بری عادت کہے ہو یہ ہے کہ جس پر یہ ٹرسٹ کرتی ہے اس کو پھر یہ نواز بھی دیتی ہے اور پھر جب انتقام لینے پہ آئے تو پھر ان کو تباہ بھی کر دیتی ہے اور ان کے بیچ میں کوئی اور راستہ نہیں ہے تعریف بہت سننا پسند کرتی ہے اور فریال تالپور صاحبہ کو جس طرح سے ہم بچوں کو کھلونے اچھے لگتے ہیں کسی سٹور میں داخل ہوتے ہوئے کوئی چیز اچھی لگ جائے تو پسند کر دیتی ہے تو فریال تالپور صاحبہ اپنی فطرت میں ظاہر ہے ان کی اس وقت ماشاءاللہ اچھی خاصی ایج ہے لیکن وہ جو چیز تیہ کرتی ہے وہ لے لیتی ہے اور ان کو پا لیتی ہے تو محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے نیچر کا فطرت کا کہ کانوں کی بہت کچھی ہے لوگ اس کو کچھ بھی ڈال دیں وہاں وہاں کروا دیں تو وہ فوراں اسی کے پیچھے چل پڑتی ہے مطلب پہلی نظر میں جو چیز پسند آئے فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ پسند کرتی ہے یا پھر وہ پہلی کمپلین یا کوئی کر دے تو سمجھو وہ صحیح ہے اس کے بعد جتنی بھی کمپلینز آئیں گی وہ صحیح نہیں ہوگی بہت روڈ بھی ہیں پہلے نہیں تھی پہلے بہت اچھی اس کی تھی فقیرانہ مزاج تھا ان کا اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ وہ کسی کو بتائے بغیر وہ سیون پہ چلی جاتی ہیں لال شہباز کلندر کی مزار پر وہاں جا کے عبادت کرتی ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود فریال تالپور صاحبہ کو آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ وہ گھوڑے اور گدھے کو برابر برابر عزت دیتی رہتی ہیں ان کو یہ فرق نہیں ہے کہ گھوڑا کونے گدھا کونے اب دوہزار کی بات ہے کہ یہ ایک شخص موٹر سائیکل پر ان سے ملنے جاتے تھے زیاہ الحسن لنجار حالانکہ پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ تو زیاہ نام سے بھی نفرت کرتے ہیں لیکن برحال یہ شخص نواب شاہ کے چکر کاٹتا رہتا تھا کاٹتا رہتا تھا کوئی ان کو فریال تالپور سے ملنے نہیں دیتا تھا باوجود اس کے اس وقت ان کی اتنی پروٹوکول نہیں تھا اتنی سیکیورٹی نہیں تھی برحال یہ شخص غلام قادر چانڈیوں کے ذریعے کسی بھی طرح ادھر ادھر کرکی یہ ملنے میں کامیاب ہو گیا اور کہا کہ میں وکیل ہوں اور میں کیس لڑنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے ورکروں کا اور مجھے موقع دے اور وہاں سے زیاہ لنجار کا ایک سمجھیں کہ ایک سٹارٹ ہوا لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور انہوں نے جو ٹیک آف شروع کیا تو ترجمان کے طور پر فریال تالپور نے ان کو رکھا مطلب بطور ملازم نوکر ہم سندھی میں تو نوکری کہتے ہیں اور یہ صاحب جو ہے وہ نوکری سے سٹارٹ ہوئے ان کی پریسلیزوں سے اور بہت تب بھی بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی تو ظاہر ان کا لائف اسٹائل اتنا نہیں تھا کہ یہ شخص کوئی عرب پتی یا خرب پتی بن جائے لیکن یہ ہم سنتے تھے کہ بھائی اگر فریال تالپور سے رابطہ کرنا ہے تو ان کے ترجمان زیاہ لنجار سے رابطہ کریں ٹائم میڈیا کو زیاہ لنجار دیتے تھے اس وقت یہ میڈیا میں اتنا آتی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی زیاہ لنجار اب وقت اور حالات یہ ہوئے کہ زرداریوں کے حوالے پورا صوبہ ہو گیا پورا سندھ زرداریوں کے حوالے آ گیا ماشاءاللہ اسی خاندان میں باقی زرداریوں کی بات نہیں کرتا اور فریال تالپور صاحبہ نے اسی دوران جو ہے وہ زیاہ لنجار کو پہلے کہتے ہیں کہ نوازنا تو شروع کیا جب فریال تالپور ایمینے بنتی تھی تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے پھر وقت آیا سوہل انورسیال صاحب کا لارکانہ سے تو سوہل انورسیال آگے چلے گئے حالانکہ بہت پرسنلی میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں یاد ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں ڈاکٹر زلفکار مرزانہ نے مرزا صاحب نے سنگین الزام لگائے تھے فریال تالپور پر اور سوہل سیال پر اور اگلے دو دنوں کے اندر ہی اندر جو ہے وہ پروموشن ہو گئے سوہل صاحب کی اور وہ وزیر داخلہ بن گئے بہرحال وزیر داخلہ بنتے ہی پھر ایڈی خواجہ اور سوہل انورسیال کے درمیان کئی جھگڑے ہوئے اور ایک انڈرسٹیننگ نہیں ہو پا رہی تھی لیکن ایڈی خواجہ پھر بھی ریزسٹ کرتے تھے اور ایڈی خواجہ نے ان کے ناجائز مطالبات نہیں مانے وہ مطالبات پھر جو ہے وہ غلامہ درجمالی نے مانے تو ان کو رکھا گیا اب آتے ہیں اصل بات پہ فریال تالپور صاحبہ کا مزاج تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑی فقیر منشورت ہیں اور کانوں کی بہت کچھی ہیں تعریف کی بہت کمزور ہیں کوئی تعریف کر دے تو بس سمجھو کہ ختم لیکن میڈیا سے وہ گھبراتی ہیں میڈیا کے کسی بھی بندے سے ان کا وہ اچھا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتی ان کو استعمال کرتی ہیں لیکن وہ ان کو کلوز نیس جیسے کہتے ہیں نہیں کہ وہ نہیں ہے کہ بھئی میں ان پر ٹرسٹ کروں وہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ میڈیا سے گھبراتی ہیں افسران پر انہوں نے بہت زارہ ہاتھ رکھا وہ ماشاءاللہ افسران بہت آگے گئے ان کو اچھی اچھی پوسٹیں ملیں اس طرح سے اب یہ جو نئی حکومت بنی ہے اس میں مراد علی شاہ کے درمیان اور فریال تالپر کے درمیان ایک چپ کلش چل رہی ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مراد علی شاہ فینانس اور دیگر پینڈی یہ سارے اہم ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے یا ان میں افسران لانے چاہ رہے تھے پولیس اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے وزیر داخلہ کا کلمدان اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے لیکن فریال تالپر اس کے آڑے آئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ذاتی نوکر کو زیال لنجار کو انہوں نے وزیر داخلہ سندھ بنوا دیا اور اس کے ساتھ آئی جی وہ لگوانا چاہ رہے تھے گلانے بی میمن ان کو بھی انہوں نے فلال ہولڈ پہ رکھا ہے اور باوجود اس کے کہ وہ آئی جی گلانے بی کوئی نہ کوئی ایماندار ہے نہ کوئی اچھا افسر ہے وہ بھی فریال تالپر کے ہاتھ پہ بیعت کر کہ ہی آئی جی بنا تھا پہلے بھی اب ان کے درمیان یہ چپ کلس چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر کوئی دو گروپ ہے ایک فریال تالپر کا ہے ایک ہے بلاول بھٹو کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ بلاول بھٹو کے گروپ کے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ کے بارے میں پیپلز پارٹی میں یہ تاثر ہے کہ مراد علی شاہ بڑی سرکار کے بندے بن چکے ہیں اور ان کے اوپر جو کیسز تھے ان میں گرفتاریاں ہونی تھی وہ بھی ان کو بڑے لوگوں نے چھڑوایا تھا اس سے ان کو کلین چٹ ملی تھی تو یہ گرفتار نہیں ہو پائے تھے تو وہ اب ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں کھل ایک ساف الفاظ میں اور بلاول کو انہوں نے پتہ نہیں کیا فینے دھاگے کیے ہیں کہ وہ ان کے باتوں میں ہے اور بلاول کے آگے بھی ظاہر ہے آصف زرداری مجبور ہوتا ہے اس لیے انہوں نے اس وقت بھی مراد علی شاہ کو وزی ریالہ بنایا ہے لیکن اسی دوران پھر دوسری فورس ہے وہ فریال طالپور کی تو فریال طالپور کی بڑی امپورٹنس ہے تو اب تین سائیڈوں سے معاملات چل رہے ہیں آصف زرداری فریال طالپور آصف زرداری بلاول بھٹو اور اسی بیچ میں آتے ہیں دو اور لوگ اور دونوں وہ سید ہیں ایک مراد علی شاہ دوسرے ناصر ناصر شاہ صاحب دھیمے لہجے میں اور نفاست والی باتیں کرتے ہیں نفیس بندے ہیں اور مراد علی شاہ آدم بیدار آدم ناصر شاہ اگر کام نہ بھی کرے گا تو کسی کو برا نہیں لگے گا مراد علی شاہ تو پیسے کے بغیر کوئی کامی نہیں کرے گا انہوں نے باجاری رکھے ہوئے ہیں جن کا ڈی ایس پی امیر تارک باجاری گرفتار ہوا تھا بہال ہو گیا سلیم باجاری ان کی ساری ڈیلنگ کرتے ہیں ایک اور شخص ہیں جو وہ ڈیل کرتے ہیں ایک راجہ پاکستانی ٹھیکے دار وہ ان کی ڈیلنگ کرتے ہیں اس طرح سے انہوں نے اور مختلف لوگ کی ہیں لیکن وہ خود پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر وہ سارے صورتحال کو وہ ہی دیکھتے ہیں پھر انہوں نے دو اور اپنے نیچے لوگ رکھے ہیں جن کی بہت زیادہ سنتے ہیں جن میں محترمہ شازیہ مریض صاحبہ ہیں اور ان کی بہن اینی مریض صاحبہ جو پولیو کی مریض ہے اب لوگ تو ہر مریض کا فائدہ لیتے ہیں اپنے آپ کو اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ معاف کرے ہم نہیں چاہتے کہ کسی بات کرے یہ دو گریب بہنیں تھی اب یہ دو گریب بہنوں کا یہ وقت آیا ہے شازیہ مریض پھر اور ایمان صاحب شاید ان کو پیٹ میں چھڑی مار کے بولا یہ پیٹ بڑا کیوں ہے بتمیزی کی اس پر بھی انہوں نے ان کو خری خری سنا دی اور ان کو تو بات کرنی کی تمیز ہے ہی نہیں تو ان سے اب یہ سارے مراد علی شاہ صاحب کی پوری جو دوری ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے اور دوسری طرف جو دورییں ہیں فریال طالپور صاحبہ کی وہ ہیں زیال انجار اور دیگر کے پاس اچھا فریال طالپور صاحبہ چاہتی ہیں کہ ناصر شاہ صاحب وزیراعلا بنے پہلے بھی ان کی خواہش تھی کیونکہ وہ ناصر شاہ ان کی ٹیم کے سمجھے جاتے مراد علی شاہ کو یہ خنق کہے کہ انہوں نے سندھ کے صدر ہیں بچار ہر جگہ پہ اس کو استعمال کرتے نصار خوڑ غائب اور بہت سارے اور لوگ ہیں ان کا تو ملیامیٹ کر دیا ان کو وزارت ہی نہیں ملی جس پر ابھی تک چپکلش چل رہی ہے بہت سارے نام ہیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے شہریار شہر جو پی ٹی آئی سے گئے تھے ان کا انہوں نے قصہ تمام کر دیا اور اسلم عبروں کو ڈیل کے ذریعے سینیٹر بنوایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی چیئر ممند مغیری کے ذریعے اچھا ایک اور بھی اس میں فیکٹر ہے جو میں کروں گا ٹیم کے ہیں تو فریال ٹالپور نے کیا کیا ہے اس دفعہ جتنے بھی اہم لوگ ہیں اپنے ان کو اہم وزارتیں دی ہیں جس میں زیال لنجار ہے سعید گنی ہے اور اس کے ساتھ مرتضی وہا میئر اس کو تو انہوں نے بہت نواز دیا ہے تو فریال ٹالپور اس وقت دھاوی ہو چکی ہے اور مراد علی شاہ اس کی وجہ سے پریشان ہے یہی وجہ ہے کہ مراد علی شاہ بلکل شروع میں ابھی بتا نہیں رہے لیکن ان کی حالت ٹائٹ ہو چکی ہے اور یہ جو ڈاکو والا میٹر ہے آپ دیکھیں کہ ڈاکو کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ڈاکو اور پیپوس پارٹی سیم پیج پہ ہیں اب ڈاکو کی جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ کسی نہ کسی سردار کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ نیٹو کے پاس تھا شاید وہ ان کے پاس بیچ میں دو بیراج آتے ہیں ایک ہے گڑو بیراج دوسرا سخر بیراج اگر پنجاب سے ترسیل ہوتی ہے تو گڑو بیراج کے دروازوں سے کوئی کشتی جا نہیں سکتی اور جو سڑک ہے اس کو پار کر آئیں گے تو یہ ترسیل ہو کیسے رہی ہے دوسرا پنو آقل تو بھائیو یہ ڈاکو اور پیپلز پارٹی کیونکہ 99% سردار جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں ڈاکو اگوا کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں اب تو گولیاں چلا رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا زیال انجار نے آتے ہی اپنے مخالفین کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے گھروں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں میرے پاس بہت ساری رپورٹ آئی ہیں جس میں میں بات کرنا ہوں جو میں شروع میں بھول گیا کہ پیر صاحب پگارہ جیسے بندے بھی اس وقت خاموش ہو چکے ہیں جس کا مجھے پڑا وہ ہو رہا ہے کہ کیوں خاموش ہیں کیوں میں سوال اٹھانا چاہ رہا رہا کہ پیر صاحب پگارہ کیونکہ اس وقت واحد اگر کوئی فورس ہے ان کے سامنے تو وہ پیر صاحب پگارہ ہے ابھی ایک سیاسی شخصیت ہے سرفراز حیدر جمالی مورو سے ان کو زیال انجار نے گرفتار کروایا ہے اس کے ساتھ جناب علی مورو جو لنڈو دنبیر اور خالصو میں مختلف تھانوں کی پولیس نے جی دی ارنما گولا مرتضی جتوئی مسرور جتوئی عارف جتوئی کے ذریعی زمینوں پر جو ہے وہ چڑھائیاں کی ہیں ریڈ کی ہیں جس میں دس سے اوپر ان کے جو ہاری ہیں کمدار ہیں وہ گرفتار کی ہیں پانچ سے زیادہ موٹر سائیکلیں لے کے گئی ہے اور ان کے بعد گولا مرتضی جتوئی نے بات جنجار کی اپرویل سے ایس ایس پی کمبر نے میرے کزن کو چرس کے مقدمے میں گرفتار کیا ہے اب حیرت کی بات دیکھیں کہ فیاس چانڈیو ان کے بھائی محمد چانڈیو کو گزشتہ سال سردار چانڈیو اور بران چانڈیو نے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ویڈیوز رکھنے پر ان کو قتل کروایا اس سے پہلے ان کے چھوٹے بھائی زہور کو قتل کروایا دو لوگ قتل ہوئے اور ایک بھائی ان کا معذور ہو چکا ہے گولیاں لگنے کی وجہ سے گھر پہ اٹھ نہیں سکتے ایک بھائی بچہ ہے فیاس چانڈیو جو کیس لڑ رہا ہے دو بھائیوں کے قتل کا ان کو انہوں نے اریسٹ کروایا یہ بنیادی طور پر یہ جو سردار چانڈیو اور بران چانڈیو بزدل قسم کے ہم سندھی میں کہتے ہیں ہلکے لوگ یہ وہ ہے یہ سردار کے دو بچے ہیں ہی نہیں پتہ نہیں کیسے ہو گئے انہوں نے ان کو گرفتار کروایا ہے جیل میں ڈلوایا ہے صرف اس لیے کہ جو قاتل حکم علی چانڈیو وہ سردار چانڈیو کے نو کر ہے اب زیال انجار نے پوری فورس لگائی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح جن رشتے داروں کا کوئی واسطہ بھی نہ ان کو بھی گرفتار کرو دوسرا زیال انجار نیب کے کئی کیسوں میں ملوث ہے کرپشن کے اور اس میں سب سے بڑا کیس تھا وہ گزشتہ سال نومبر میں آیا جس میں مٹیاری کا کیس تھا مٹیاری موٹر وے کا جس میں زیال انجار کے سیکریٹری کے گھر پر یہ نیب نے چھاپا مارا جو تیس کروڑ روپے کی گاڑیاں اور سب کچھ برامند کی آشک کلیری اور آشک کلیری ایک موٹر سائیکل میکینک تھا ظاہر جہاں سے زیال انجار شاید گاڑی بنواتا تھا شروع شروع میں اپنی تو زیال انجار کے جو موٹر سائیکل میکینک ملازم تھے آشک کلیری ان کے نشاندہی پر جو چھاپا مارا گیا تو تیس کروڑ روپے اور گاڑیاں برامند ہوئیں اس کے ساتھ نئی فارچونر کرولا گرینڈی اور دیگر چالیس سے پچاس کروڑ کی ملکتیں ہوئیں چودہ کروڑ وہاں سے کیش میں برامند ہوئے اس طرح سے یہ میری خبریں نہیں یہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہو دوسرا میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بتا دوں کہ یہ جو موٹر وے کیس تھا کرپشن اس میں سابق ڈی سی ادنان رشید اسلم پیر زادہ نواب شاہ سے اور مٹیاری کے سیاسی شخصیات جو مخدوم خاندان نے وہ بھی اس میں ملوث تھا ایم سکس موٹر کے لیے نیشنل ہائیوئی اتھارٹی نے زمینوں کی خرید آلی کے دیئے ڈیپٹی کمشنر مٹیاری اور نوشر و فیروز کو سات ارب اکتیس کروڑ سورہ راکھ روپے فنڈ جاری کیے جس میں تین ارب اکسٹھ کروڑ روپے سے زائد وصول کرنے والا ڈیپٹی کمشنر نوشر و فیروز تاشفین عالم گرفتاری سے پہلے غیر ملکی پرواز سے آزربائی جان فرار ہو گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پیسے تھے وہ زیال لنجار کے پاس ان کو دیئے گئے اور اس کے ساتھ جو چار ارب روپے سے زائد وصول کرنے والے ڈیپٹی کمشنر تھے ان کو بھی اس وقت لوگوں نے ملا فسلا کے گرفتار کروایا اور اس میں کمشنر بھی ملوث تھے لیکن بھرحال ہو گیا اب زیال لنجار اس کیس میں براہ حراست ملوث ہیں ان کے ملازم کے گھر سے تیس کرو روپے کی جو ہے وہ چیزیں ملیں جس داخلہ سندھ بن گئے ہیں اور انہوں نے وزیر داخلہ سندھ بننے کے بعد جو ایکشن لینا شروع کی ہیں اپنے مخالفین کے خلاف وہ حیرت انگیز ہیں مطلب ایک معمولی بندہ انسان اپنی اوقات سے نکل جاتا ہے انہوں نے اپنے کماؤ پوت کو اپنے پرسنل سٹاف آفیسر لگایا ہے مسٹر احمد فیصل چودری یہ جو ہیں ان کے سٹاف آفیسر ہوں گے شاید اس کے بارے میں جا کے آپ پوچھیں یہ مہا کرپٹ قسم کا بندہ ہے یہ سابق جو نگران وزیر داخلہ تھے حارس نواز ان کے فرنڈ میننگ والے کام کرتے تھے جہاں بھی افسران لگتے تھے یہ پیسے بٹور کے نوٹیفکیشن کرواتے تھے جو یہاں میرے پاس انفرمیشن ہے اس کے ساتھ دو پرائیویٹ ترجمان انہوں نے رکھے ہیں ایک ترجمان جو ہے وہ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا تو اب انہوں نے یہ کھل ایکشن شروع کیا ہے کہ سندھ کے گے ان کو جھکانے کی کوشش کریں گے اور جو قرب ترین افسران ہیں ان کو صوبہ سندھ کے مختلف ظلوں میں لگا گھٹیا کام دلائیں گے میں سندھ کے پولیس افسران کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں آپ کسی چپڑا سی کو وزیر داخلہ کوئی بنا دے اور آپ کہیں گے کہ ہم ریاست کی وردی اتار کے اور آپ ان کی نوکری کرو گے تو یہ اس حلف کی بھی خلاف وردی ہے جو حلف آپ اٹھا کے اور جو آپ کمیشن پاس کر کے آپ آتے ہو تو یہ آپ کو شرم آنا چاہیے دوب کے مرنا چاہیے کہ آپ اپنی وردی کا اپنے نام کا اپنے ماں باپ کے جو خواب ہیں ان کو بھی آ کے بیش دے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ہرامنڈی اور دوسری جگہوں پہ تائینات ہو جائیں تو اور بہتر ہے یہ جاہل لوگ سندھ کو چلا رہے ہیں اور فریال طالپور صاحبہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ کوئی مخالف دیکھنا پسند نہیں کرتی وہ مہارانی کو میں وہی بات جو میں نے کی دین ہے کہ گذے اور گھوڑے کا فرق نظر نہیں آرہا پورا سندھ اس وقت عذاب میں آیا ہوا ہے لوگ اگوا ہو رہے ہیں افسران جو اپنی تائیناتی کے لیے جو اتنے کتاب پڑھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے ایمان دار ہیں وہ جاہل جاہل لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے ادارے ایجنسیاں جن کو پنچھی بھی پر مارتا ہوا نظر آ جاتا ہے کہ یہ کون سے ملک سے آیا ہوا ہے وہ کہ آپ آپ اربوں لوٹو لوگوں کے ساتھ ظلم کرو ہم نیوٹرل ہیں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات آپ پیدا مت کریں کہ فلسطین اور سندھ میں کوئی فرق نہ رہ جائے وہاں تو پھر بھی دشمن لڑ رہے ہیں یہاں تو آپ لوگ لڑ رہے ہو اور جس طرح کے حالات ہیں کہ نائنٹیز کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو تین چار ڈسٹرک ہیں وہاں کانوائے میں گاڑیاں چل رہی ہیں اور اس کے بعد رینجز کو دوبارہ اتاریں گے دکھانے کے لیے چار پانچ عرب روپے کھا جائیں گے اور یہ سورتحال اس لگ گیا وزیر داخلہ بن جائے گا فریال تالپور کو کوئی افصر اچھا لگ جائے گا وہ کمشنر لگ جائے گا وہ ڈی سی لگ جائے گا وہ وزیر داخلہ لگ جائے گا اب اس طرح سے سندھ چل رہا ہے مراد علی شاہ کو کوئی ٹھیکے دار اچھا لگ جائے گا تو وہ ارب و خرب روپے کے ٹھیکے لے گا جس میں ہمارے سابق سیکریٹری کو مبینہ طور پر ٹینشن دے کے قتل بھی کیا دھمکیا بھی دی گئی تھی ان کی اف آئی آر بھی درج ہوئی لیکن کچھ نہیں ہوا سہی ان کو آصف زرداری کو علی حسن بروی جا رہے اور میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ مطالبہ کر رہا ہوں آرمی چیف سے کہ کچھے میں فوری طور پر آپریشن کریں اور دوسرا کہ سندھ کے لوگوں کو تحفظ دیا جائے یہ لوگ سندھ کے لوگوں کو کچل رہے ہیں اور پیر پاگارہ کی خاموشی کئی سوالات پیدا کر رہی ہے کہ کیا وہ دباؤ میں آگئے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے اتنی پاورفل شخصیت ہے اور ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کے اپنے رہنماؤں کو گرفتار کر رہی ہے یا ان کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے یہ عمل تب ختم ہوگا جب پیر پاگارہ صاحب خود اٹھیں گے اور پھر ایک تحریک چلے گی تو شاید ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے بہرحال ایسا معاملہ سیدھا ہونے والا نہیں